سیکنڈ ٹیسٹ میچ دوسرا دن اور پہلے سیشن کے اختتام پر جس طریقے سے پاکستان کے بلے بازوں نے بیٹنگ کی ہے سٹیل بڑی زبردست قسم کی پوزیشن پاکستان نے اس ٹیسٹ میچ میں ایک بار پھر حاصل کرنا گیا اگر پچاس سے ساٹھ رنز پاکستان مزید اس ٹیسٹ میچ میں کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یعنی کہ چار سو بیس ہو جاتا ہے چار سو دس ہو جاتا ہے تو یہ مینز کہ پاکستان بیٹر پوزیشن میں ضرور آ چکا ہے اس ٹیسٹ میچ کے اندر اگر ڈے ٹو کی بات کی جائے پہلے سیشن کی بات کی جائے جس طریقے سے لنچ کے اختتام پر پاکستان نے 358 فردہ لاصف ایٹ آمیر جمال اور نومان علی کی جو انٹینٹ تھی کمال انٹینٹ تھی جو اگریسیف اپروچ سے اسپیشلی نومان علی کھیلے ہیں بڑی زبردست قسم کی ڈرائیویں ماری ہیں بڑی زبردست قسم کی انٹینٹ انہوں نے شو کیا اچھا بیچ میں ایک چیز کیا ہوئی آمیر جمال کو لے کر بہت بڑا کنسرن ہو چکا ہے بہت بڑی پریشانی اس وقت پاکستان کے کیمپ میں موجود ہے کیوں آمیر جمال کو صحیح کریم پڑے ہیں اور صحیح ان کو انجری ہو سکتی ہے اگر وہ سکسٹی یاد رہے اگر وہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ فٹنس کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں پھر بھی یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا ان کو ہنڈرٹ آؤٹ آف ہنڈرٹ پرسنٹ فٹ ہونا پڑے گا کیوں کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی پیسہ رہا ہے اگر ریورس سوئنگ ہوتا ہے بعد میں لیٹر آن ارلی سوئنگ تھوڑا لیٹر آن اگر تھوڑا سا سوئنگ ریورس سوئنگ ملتا ہے آپ کو تو پھر آپ کے لیے فاس بول کون کرے گا فاس بولنگ میں تو آپ نے ایک ہی پیسہ رہا ہے سب سے بڑا پلائنگ 11 نے شان مسود اینڈ کمپنی نے جو بلنڈر مارا ہے وہ یہی مارا ہے کہ آپ لوگ تین سپنر کے ساتھ چلے گئے صرف اس کو اس اس کو ایکزیوم کرتے ہوئے کہ جناب ایکسٹرا ٹرن ہوگا آج جیک لیچ کا پہلے سیشن میں جو بول ہوا وہ ٹرن ہو رہا تھا یہ نہیں ہے کہ بول ٹرن نہیں ہو رہا ہے ہم یہ نہیں بولتے ہیں بٹ چار چار سپنر اپنی پلائنگ 11 میں بھرنے یہ کہاں کی اکل مندی ہے اگر تو آمیر جمال پراپر طور پر فٹ نہیں ہوتے جو کہ ہم نے پہلے سیشن میں دیکھا ہے کہ آمیر جمال فٹ محسوس نہیں کر رہے یہاں تک کہ وہ صحیح طریقے سے رننگ بھی نہیں کر پا رہے تو یہ بگنسٹ کنسرن فر پاکستان کرکٹ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آمیر جمال کیا بولنگ کر پاتے ہیں پاکستان کی پاکستان کی بولنگ لائنپ کو سپیسری فارس بولنگ لائنپ اب آپ کی ایک ہی بولر آپ نے کھلا ہے جو سب سے بڑا پاکستان نے بلنڈر مارا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا آمیر جمال کا فلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ ادروائز آپ پورا کا پورا میچ ختم کر چکے ہیں بیٹنگ میں آپ نے بہت ایکسیپشنل کیا آمیر جمال نے بھی کیا نومان علی نے بھی کیا اس سے پہلے آقا سلمان کی بڑی پوزیٹیف انٹینٹ تھی بٹ محمد رزوان کا جہاں تک تعلق ہے مجھے سمجھ نہیں آتی محمد رزوان کی اتنے شیل میں چلے جاتے ہیں آج انہوں نے بائیس لگاتا ہے ڈاٹ بولے کی ہے مطلب ان کی سمجھ نہیں آتی اٹیک کرنے پہ آتے ہیں تو کمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب شیل میں چلے جاتے ہیں بلکل وہ اپنے اس شیل سے باہر نہیں نکلتے ہیں ٹک ٹک کی اپروچ سے بلکل وہ ڈیفنسیف ہو جاتے ہیں جو آج وہی چیز محمد رزوان کو لے ڈوبی ہے لیکن میچر تھنکنگ پریشانی پاکستان کرکٹ کے لیے یہ ہے کہ آمیر جمال کا فلی طور پر فٹ ہونا ضروری ہے کیوں آپ کی ایک ہی آپ کے پاس فاؤس بولر ہے آپ نے کوئی اور فاؤس بولر کھلایا نہیں ہے لیٹس سی کیا آمیر جمال جب پاکستان کی بولنگ آئے گی تو کیا آمیر جمال پراپر طور پر فٹ ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے یہ دیکھنا پڑے گا